ملنگگر پر ملنگگر میں ہم آئے ہوئے ہیں ہاجی ملنگ بابا کی درگاہ پر تو چلیں وہاں پر لے کر کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر گھوڑے نے ٹاپ مارا تھا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا ہوا تھا اور وہ جو پہاڑی تھی سمجھ لیجیے کہ ایک حصہ بچی ہوئی ہے اور تین حصہ جمین کے اندر دھس چکی ہے جب وہ گھوڑے نے ٹاپ لگایا ہوا تھا تو سب کچھ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے یہی کہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائی اور اس درگاہ پر آپ جب جائیں گے پہاڑی پر یہاں پر کافی ساری آپ کو درگاہ مل جائے گی اور جو ملنگ بابا کی درگاہ ہے وہاں پر جانے کے لیے پہلے آپ کو دو سلامی سے گزرنا پڑتا ہے یعنی دو مزار ہے سلامی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر دوسری سلامی ہے کچھ دوری پہ آگے اور جائیں گے تو دوسری سلامی ملے گی حاجی سلطان رحمت اللہ رہے گی تو پھر وہاں سے سلامی دینے کے بعد پھر اوپر کی طرف ملنگ درگاہ ہے ملنگ بابا کی پھر وہاں پر جب لاشٹ میں پہنچیں گے تو حاجی ملنگ بابا کی درگاہ آپ کو ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا کہنا یہ ہے نا کہ جب یہاں پر چھراغ جلتا تھا اس مزار پہ اس درگاہ پہ جب چھراغ جلتا تھا تو مدینہ شریف یعنی سعودی عربی یا مدینہ شریف سے یہ چھراغ دکھتا تھا یہ لوگوں کا اپنا ایک ویسواس ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ والم حاجی ملنگ بابا درگاہ یہ ملنگ گڑ میں ہے اور تقریباً کلیان ریلوے سٹیشن سے یہ تیرہ سے چودہ کلومیٹر کی دوری پہ یہ درگاہ ہے تو بہرحال جتنی بھی یہ سب چیزیں ہیں تو چلتے ہیں درگاہ کے اوپر اور وہاں پر دکھاتے ہیں پہلی سلامی دوسری سلامی اس کے بعد جو ہے کہ پھر وہاں کی مارکیٹے اور کون کون سی وہاں پر درگاہ ہے سب کچھ دکھائیں گے اور ایک چیز اور آپ پر لوگوں بتاتے ہیں لوگوں کہنا ہے کہ وہاں پر ایک گفہ ہے گفہ میں جو ہے کہ جیسے جو یعنی سکھا یعنی پیسے چپکا کے منت مانگتے ہیں تو اس کی ساری منو کامنائے پوری ہوتی ہے اور ترہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو لاچ تک ویڈیو دیکھیں تو چلے چلتے ہیں اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن پوری ایک ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاتے چلیں گے راستہ یہاں کی مارکیٹ سب کچھ دکھاتے ہوئے لے کر کے چلیں گے تو ویڈیو پوری لاچ تک دیکھیں گے اور ایک چیز اور کہوں گا جو بھائی چینل پر نہیں ہے نا سبسکرائب کر لیجئے یہ سب پورا جو ہے کہ گاؤں ایریا ہے عبادی ایریا کچھ یہاں پر ہے تو یہ پورا ملنگگڑ کا ایریا ہے تو بہر حال چلتے ہیں ہم سیدھے ملنگ بابا کی درگاہ کی طرف اور یہ ملنگگڑ کا چوک یہ راستہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گیا ہے سیدھے ریلوے اسٹیشن پر اور یہ راستہ سیدھے گیا ہے ملنگ بابا کی درگاہ پر اور یہ دیکھئے ہاں پر پوری ٹیکسی آٹو سب کچھ کھڑے ہوئے اور یہ راستہ سیدھے چل گیا ہے کلیان اسٹیشن پر اور یہ پانچ پیر مزار ہے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر دیکھئے کملی سا بابا کی درگاہ سا ہے دیکھیں گے آپ کو اور یہاں پر وہ جو دیکھ رہی ہے یہاں پر گھوڑے نے ٹاپ لگایا تھا اور یہ جو سامنے دیکھ رہی ہے یہاں پر پہلی سلامی پھر آگے دوسری سلامی پھر بابا کی درگاہ پر اور یہ پورا پارکنگ کا حصہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ پورا پارکنگ ہے ابھی اندر چلتا ہوں پارکنگ کا ریٹ اور سب کچھ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں آٹو سے بھی آ سکتے ہیں اور ٹیکسی بھی کافی یہاں پر رہتی ہے نو دس بجے دک رات کو نو دس بجے دک آرام سے یہاں پر آٹو اور ٹیکسیاں مل جاتی ہیں یہ یہ ملنگگڑ چوک یہ اندر جانے کے لیے انٹری گیٹ ہے اور یہ جو ہے پی پارکنگ ہے پچاس روپیاں بارے گھنٹے کی اور دیکھیں یہاں پر ٹو ویلر پچاس ٹھو ویلر ون ففٹی ٹو ویلر ٹو انٹری گیٹ اندر انٹری کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے مین راستہ ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہمیں جانا ہے وہ درگاں دیکھیں اوپر دیکھ رہی ہوگی یہ یہاں کا خوبصورت سا view ہوتل ریشٹوڈینٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پر مل جائیں گے بھائی یہاں پر آئے اور یہاں کا اوڑا پاؤں نہ کھائیں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اوڑا پاؤں درگاں سے وہ پتہ یہ بہرال پٹا پٹ کھاتے اوڑا پاؤں اس کے بعد چلتے ہیں درگاں جیسے گیٹ کندہ رہیں گے چھوٹی چھوٹی دکار مل جائے گی یہاں پر دیکھیں چھڑی ہے چھڑی چادر یہ سب فندی یہ سب ملتی یہاں پر راستے دیکھیں کافی زبردست بنائے ہوئے ہیں پورا دیکھیں کافی خوبصورت راستے اچھے راستے ایتم صاف شفائی کا دیاں رکھا گیا اور کافی ساری یہاں پر دکانیں بے بند پڑی ہوئی ہیں تو واقعی میں یار میرے دوست کافی چپائی ہے اور دیکھ لیجئے اور یہاں پر جگہ جگہ پر دکان ہے پورے راستے میں دکان ہی دکان ہے اور چتنے بھی ہاں پر دکان کے بھار بیٹھے ایک ہی بات بولتے رہتے ہیں ہاتھ ملاتے جاؤ راستے میں ہی چھوٹی چھوٹی کینٹین بھی ملتی جائے گی اور یہ راستہ ہے اچھا ہے کیونکہ پیڑ پالو ہیں تو اتنی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی اور دھوپوپ نہیں لگ رہی ہے اور تقریباً تقریباً چار میں سے ایک حصہ چڑھ چکے ہیں اور تین حصہ بھی باقی ہے اور راستے دیکھ لیجئے ایسے ہیں اور یہ دیکھیں پورا جنگل سائٹ ہے ایک دم دیکھ رہے نا لیکن ایک چیز ہے جگہ جگہ میں پورے راستے میں آپ کو دکانیں یہ سب ملتی چلی جائیں گے دیکھ سکتے ہیں ہر قدم پر دکان ہے ماشا اللہ اور راستے دیکھیں یہ تو ہے کہ راستہ بنا ہویا کوئی دکت نہیں ہو رہی یہ چڑھنے میں دیکھیں ایک ادھر بھی گننے جس کی دکان ہے دیکھ سکتے ہیں ایک بات اور بتائیں یہاں پر جو ہے نا جیسے اب جب انٹری کریں گے تو ایک آدمی کا پانچ روپیا لیتے ہیں یہ ملتب ہے مینٹنیس چارج بول کر کے کمیٹی کی طرف سے پانچ روپیا ملتب ہے حساب سے ملنگ پہ حجی ملنگ بابا کے ہاں آنے کے لیے پانچ روپیا ہمیں ٹکل لینا پڑتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا ساتھ چورہہ بنایا ہوا اور یہاں پر دیکھیں لیکھا ہوا ہے جو اس وقت مخمنتری ہیں ان کی طرف سے یہ بور لگا پڑ سکتے ہیں اور اب یہ راستہ ہے اب سائد سائد میں آپ کو ایسے گریلنگ کیوئی مل جائے گی اور دیکھیں اتنی اچھائی پر ہم آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو دیکھ رہا ہے نا یہ حصہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور اتنی اچھائی پر آ چکے ہیں یہ جگہ جگہ پھر آپ کو لوگوں کو دکانے ایسے ملے لیں گی جیسا کہ بابا تک پہنچنے کے لیے ہمیں دو سلامی سے گزرنا پڑتا یعنی دو مزار سے جو کہ بابا کے ساگرد تھے پہلا جو ہے پہلی مزار ہے حضرت بختاور کی وہاں پر سلامی دینی ہوتی ہے اس کے بعد پھر آگے اور جائیں گے تو حضرت سلطان کی ہمیں جو ہے وہاں پر سلامی دینی پڑتی ہے تو بہرہ دکھاتے ہوئے لے کر کے چلتے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں کیسا راستہ ہے راستہ تو بہت ہی دوردست بنا ہوا ہے تاکہ اتنا احساس نہیں ہو رہا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ ٹرین کی بٹری ہے یہ اللہ جانے کب کون سیسن میں چالے ہوگی میرے بھائیہ کتنا خطرناک راستہ ہے چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور یہ بھائی سب دیکھیں چالیس کیلو کا وزن لے کر کے چڑھ رہے ہیں اب ان کا ٹاپ گیر نہیں لگا ہے اور خاص طور پر یہ یہاں پر کام کرتے ہیں کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں گائیس اسٹوپ وغیرہ وغیرہ اور یہ نیچے خصہ دیکھ لیجیے اور یہاں پر بندر بہت پریشان کرتے ہیں دیکھئے دیکھ رہے ہیں کتنے بندر پورا پیڑ ایک دم چھائے ہوئے ہیں راستے میں بندر بہت ہے اور کھانے پینے کی چیز تو خاص طور پر ہاتھ میں لے کر کے بلکل ہی نہ چڑھیں یہاں پر کیونکہ بندر بہت زیادہ چھپٹہ مارتے ہیں بھائی گوز کے اندر رکھ لو بہتر پالا سکا جو کچھ کھلانا چاہیں بندروں کے لیے لے کر کے بے شک آئیں لیکن خاص طور پر اپنا جو ہے نا وہ بھائی کے اندر رکھے رہے ہیں ہائے گینے بھائی جانوار ہے بھائی انسان نہیں کی بھروسی ہے نا انسان یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے آنا چاہیے الگ سے انسان پاکٹ مار لیتا ہے یہ تو بندر ہے جانوار ہے یہ بشاری جھپٹہ نہیں ماریں گے تو کہاں سے کھائیں گے دیکھیں دوستو جیسا کہ پہلے درگاہ کے پاس ہم آ چکے ہیں اور یہ دیکھ رہے نا اتنی تنی نیچے سے آئے ہیں یہ آپ دکھ رہا ہاں گا یہ بس سٹینڈ ہے یہاں سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں دیکھ رہے نا یہ یاں سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ٹریک آپ کو دکھ رہا ہے وہ ریلوے کا ٹریک ہے جو کی چالو نہیں ہوئے اور جیسے آپ آپ جب اوپر اکی طرف آئیں گے تو اوپر پوچیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ پہلی مزارہ آپ کو ملے گی ہا جی بختاور بابا کی مجاری ہے ٹھیک ہے یہ ملک پہلی سلامی بھی اسے بولتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں پر سلامی دینے کے بعد ہی جلتے ہیں اوپر دوسری سلامی سلطان بابا کی ہے سلاشٹ میں ملک بابا کی ہے تو چلیں ادھر چلتے ہیں یہ میرے دوستوں ہاجی ملنگ کی پہلی سلامی ہاجی بختاور بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے جو کی کافی خوبصورت سی دیکھئے بنی ہوئی ہے اور بیچ میں جھومر دیکھئے بہت ہی خوبصورت سے بنا ہوا ہے اور یہ سامنے آپ کو چندہ پیٹی دیکھ رہی ہے آپ چندہ دینا چاہیں تو چندہ بھی دے سکتے ہیں اور یہ باہر کا دیکھیں سہن ہے تو جو اوپر سے چڑھ کر کے آتے ہیں تھکے مانے یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ لیشٹ ہے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا پورا اس کے سسٹم ہے پورا یہاں پر لکھا ہوا آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور ونڈو سے دیکھئے کافی خوبصورت سا دیکھئے نظارہ ہے جیسا کہ بختاور بابا کی مزار کو پہلی سلامی کہا جاتا ہے اور پہلی سلامی اس لیے لوگ یہاں پر کرتے ہیں کیونکہ جو ملنگ بابا تھے یہ ملنگ بابا کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے عرب دیش سے یہ بختاور بابا اور سلطان بابا تو یہ لوگ بھی یہاں پر رک گئے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ملنگ بابا تھے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے میں یہاں پر رہوں گا جو میری باقی کی زندگی ہے میں یہاں پر گزارنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے وہ رک گئے تھے اور پھر انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی یہاں پر رک جائیں گے پھر یہ لوگ بھی یہاں پر رک گئے تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہاں پر ان کو دفن کیے تو یہ مزار کے روپ میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد جو کی اس لیے یہاں پر پہلی سلامی کی جاتی ہے اور جو ملنگ بابا تھے انہوں نے بھی کہا کہ جیسے جو بھی اگر جو مجھ سے سلامی کرنا چاہتا ہے یا میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کو حاجی بختاور بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو یعنی مزار کو لکھ موسیقی موسیقی یہاں کا خوبصورت سا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ پہاڑی یہ راستہ تھوڑا سا ڈینجرس ٹائپ میں دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پھر یہاں سے سیدھے یہاں پر ٹرننگ ہے اور کافی سارے اب لوگوں کو یہاں پہ بندر بھی مل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں پہلی سلامی کے بعد یہ راستہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے اور یہاں پر جیسے جیسے اوپر جائیں گے بندر ملتے جائیں گے اور دیکھیں اتنی اچھائیں تک ہم لوگ آ چکے ہیں اور وہ جو سامنے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں ابھی ہمیں وہاں پر چلنا ہے اور اور تقریبا تقریبا یہ سمجھ لیجئے کہ آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی اور اوپر چلنا ہے ابھی تو سب پہلی سلامی ہوئی ہے ابھی دوسری سلامی یعنی جو دوسری درگاہ ہے حضرت سلطان رحمت اللہ علیہ کی ابھی وہاں پر چلتے ہیں پھر وہاں سے سلامی دینے کے بعد پھر سیدھے جائیں گے ہم لوگ حضرت ملنگ بابا کی درگاہ پہ اور بولنے میں کافی دکت ہو رہی ہے کیونکہ چلانے چلانے تھی ہے نا ہافہ آ رہا ہے پورا تو تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے بولنے میں باقی راستے میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی بہت سی درگاہ مل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹی سی درگاہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حاجی ملنگ جو پہاڑی ہے جو در درگاہ ہے اس پہاڑی پہ چڑھتے وقت سے مزار ہی ہے اور یہاں پر جو ہے کہ کافی چھوٹے چھوٹے مندر بھی ہیں مندر بھی ہیں اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے کافی سارے جو کی مزار ہے یہ راستہ یہ سب دیکھ رہا ہے دیکھئے کہ یہ بھی چھوٹی سی مزار ہے یہ راستے میں بھائی واقعی میں جو ہے نا ٹھنڈی کا موسم ہو تب ہی آنا چاہیے حالانکہ یہ تو موسم کچھ حد تک ٹھیک ہے اتنی چھہان ہے نا پیر ور بھر گیا اور پانی کی بودل ودل ساتھ میں لے کر کے آئے تو بہتر ہے حالانکہ سویدہ ہے ہر پانچ دس قدم پہ کافی سارے دکانے ہیں ہر پانچ دس قدم پہ سمجھ دے پوری لائن سے جو ہے دکانی ہیں جگرنے کی جوس ہے کینٹین ہیں ہوتل ہیں بہت کچھ ہیں راستے میں آپ کو ملیں گے دیکھئے یہ سب چھوٹی چھوٹی کینٹین ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ رہتے بھی ہیں مرگی رگی دیکھیں پال کر کے رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑی اسی پہاڑی پہ جانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ملنگگڑ ریلوے اسٹیشن بنا رہا ہے جو کی ملنگ بابا درگاہ پہ یہ ٹرین جو ہے سیرا جائے گی دیکھیں یہ ریلوے ٹریک اس کا دیکھیں کیسے کام چل دا ہے دیکھ رہے ہیں نا وہاں تک جائے گی تو بہرحال یہ آنے والے وقت میں جب چال ہوگا تو پھر کافی زبردست کافی مزہ آئے گا اور یہ ٹرین کی پٹی یہ دیکھیں ٹرین کام بہت تیزی سے چل دا ہے اور یہ سامنے دیکھیں یہاں پر اسٹیشن بن دا ہے تو وہ بہت دکھاتے ہیں یہ یہاں پر حاجی ملنگکار ریلوے اسٹیشن ہے حالانکہ یہاں پر کوئی ٹرین چل نہیں رہی ہے کام زوروں سے چالو ہے اور یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سری پیر حاجی ملنگ درگا سواغتم ویلکم گیٹ دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں ہم لوگ قریب میں آ چکے ہیں کیونکہ یہ بورڈ دیکھ کر کے تھوڑا سا دل کو سکون ملا کی معاملہ اب نزدیک ہے دیکھ سکتے ہیں چلیں پر پاک ہوا ہے انکل پانجا دول ہے انکل پانجا آپ کو من کے لیے دیکھیں جیسے ہی دیکھیں آپ حضرت حاجی میر سرکی سلطان سا بابا کی درگاہ پر آئیں گے تو ان کی درگاہ کے پاس میں ہی دیکھیں یہاں پر تین مزار یہاں پر رہو رہے ہیں بی بی خاتون نور محمد بابا اس کے بعد کملی سا بابا کہ یہاں پر دیکھیں تین درگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین مزار ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پیری ہوں گے اب چلتے ہیں سلطان سا بابا کی درگاہ پر اور وہاں پر آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں پچھلے چلتے ہیں اندر اور یہاں پر دیکھیں پینے کا پانی بھی رکھا کافی بیوستہ ماشاء اللہ بنی ہوئی ہے تو پہلے یہاں پر پانی تھوڑا سا پی لیتے ہیں یہاں کافی خوبصورت ہے اور لوگ یہاں پر دیکھیں گائے وغیرہ یہ سب بھی پال کر کے رکھے ہوئے ہیں تو وہیلہل اب چلیے اندر کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں کافی خوبصورت سا جھومر بھی لگا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بابا کی دھونی یہاں پر ہے سلام علیکم حضرت سلطان بابا کی درگاہ یہ ہے یہ دوسری سلامی بھی بولا جاتا ہے نا بھئی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ موسیقی 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 یہ جو درگاہ ہے نا اسے دوسری سلامی بولا جاتا ہے یہاں سے دوسری سلامی دینے کے بعد ہی آپ جو ملک بابا کی درگاہ پر جا سکتے ہیں ملک ایسے بھی جا سکتے ہیں نہیں آنا چاہے مت آئیے لیکن جیسے دوسری سلامی یہاں پر لوگ ضرور آ کر دیتے ہیں پہلی سلامی بکتاور بابا کی دوسری سلامی سلطان بابا کی تیسری سلامی یہاں سے دوسری سلامی ہو چکی ہے چلتے ہیں تیسری سلامی پاس